میرے تو تیرے کریم آقا اے دو عالم دے دیوانے حضور دے عاشق بڑے روپئی آلیں بڑے پیسے آلیں بڑے باغ آلیں نام حضرتِ قاب پین مالک سرکار سبوکتے تشریف لے جان لگے قسمہ سبوکتے ہوتے جنابیں آلائی نہ دیکھے آپ باغ پکے ہوئے نہ سوچیا کچھ دن تھیر جاؤ اٹھ دستر بعد جناب باغ تو تھلو تار لگا پھر چلا جاؤ سرکار دے حکم دے فورا نہیں نکلے سرکار تشریف لے گئے باتیں ادھر ایسے مصروف ہوئے جائی نہ سکے حتیٰ کہ جناب آلائی جس وقت میرے قریبا قطبوں پہنچے رسول اللہ نے پوچھے کہ جناب کام نہیں آیا آکیا یا رسول اللہ کسی آکیا انہوں پیسے نے روک لیا کسی آکیا انہوں پانا روک لیا کسی آکیا انہوں گھر روک لیا دوسرے آکیا انہوں گل نہ کرو پکا مسلمان سرکار نے دو انہوں جناب پہستوں بنا کر دیتا حضور واپس تشریف لے آیا اور جناب کام فرما دے رہے میں بسچر گیا نئے جا کے دیکھ رہے ہوں سرکار بیٹھے تے مدینہ دے لوگ دو کسیم دے لوگ سن یا مجبور سن یا معذور سن مجبور معذور سن تے دوسرے ہو تھا یا منافق سن جڑے آکے بہانے بڑھا رہے کسی آکیا میرے پیٹے درد کسی آکیا میرے سرے درد کی میں تا نہیں آیا حضور سارے ہاتھو فرما رہے نے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو انہوں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایک کہہ رہے نے جدو کہندے نے کعب میں سامنے آیا میرے سرکار بیٹھے فرما دے جناب انہوں کی مجبوری 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 بولو تے سرکار مسکرائے ہوئی تے اے تے جنڈالے علی جنڈے ہو کہ ہر مسکراہت دا مطلب اور رضا بندی نہیں ہوتا کچھ مسکراہتاں ایسی ہوں دیا نہیں جیڑی مسکراہت جلال میں چھپے آنے حضور نے جلال دے مسکرا کے جناب انہوں کی مجبوری اللہ تے حضرت کعب رو پہ کہہ دے رہے یا رسول اللہ جے میں جھوٹ بھی بولا تے نو سچ میرے رب نے دس ہی دیڑا تیری زبانے چھو سچ نکل لوں کیونکہ جناب دے کے کوئی چیز رکھی چھپی رہی ہے کیونکہ ہے قولِ نبی قولِ خدا فرمان نہ پتلہ جائے گا بدلے کا زمانہ لاکھ مکر قرآن نہ پتلہ جائے گا بدلے کا زمانہ لاکھ مکر قرآن نہ پتلہ جائے گا کچھ بولا جناب حضرت کعب کے نظور جناب تو تے کوئی شلوکی نہیں میں سچتاں بولے آئے میں او دو تک جناب مطمئن نہیں ہوا گا جدو تک رب میری ماں فیدہ الان نہ کرے میں مجھ نے مو میرے تو جرمویا آئے میں بلا بجائے تھے رہ گئے میرے تے تیرے سونے آقا نے فرمایا اگر تو میرے دعا واسطے کہنا تے میں دعا کرنا جے تو اے آکے آؤ رب فیصلہ کرے گا تے پھر مطمئنوں سے پھر جدو تک رب فیصلہ نہیں آئے گا حضیترین السلام دعا چھٹ دے آگے بول چال بند کر دے آگے کہند حضور میں نومنزور ہے میرے آنکھا نے صحابہ نوم فرمایا آج تُباہ دے دے بول چال بند دے کسے دن السلام دعا نہیں کرنا ارے ایک دو دن نہیں گزرے چالی دن گزر گئے پہنٹالی دن گزر گئے پجا دن گزر گئے جب پجا دن گزرے گئے تے مدینے دے پل آرے چھو گزرے تے حضرت قاب فرما دیا میں سا ایک دوہور سیا بسن جنالو جناب اعلیٰ سرکار اے وے بول چال چھوڑن دا اونا بھی میری طرح سچ بولے آو حضور میں اونا نلوی بول چال چھوڑن دا حکم دیتا وہ گھرہ میں جبائے گئے لیکن کہہ دنے میں جاندہ سا میں مسجد جا کے حضور پچھے نمال پڑھ کتنا بڑا حوصلہ نہ کوئی سلام نہ جواب دے ہوئے نہ کوئی حت ملا ہوئے نہ کوئی مسافہ کرے پھر بھی حضور پچھے نماز آج حضور اینج کیسے نمازی نہ لے سلوک ہوئے اگلی نماز نہیں جائے لیکن رسول اللہ دے سیابی نے دسی آز ایمان کے سیز دن آز آپ فرما دے جناب میں جاندو لفظ بڑے خوبصورت فرما جیسے میں حضور پچھے نماز پڑھنی میں سرکار پچھے نماز پڑھنی میں ایمان ماز دے چی نگاما پھر کہ حضور نو دیکھا میں ایمان ندہ نگاما اٹھا کے جدو میں دیکھنا رسول اللہ نحسن دیکھ رہے جس میں نے میں جی کر جانا پھر میں محسوس کرنا کہ حضور بھی میں نو دیکھ رہے میرے آکھا بھی میں نو دیکھ رہے کہ میرا غلام میرے نل کتری وفا کر رہے آئے ایتھے بولیا ایک دیوانا کہ جے میں نے کھان تیو ایک ناگی تیو ایک ناگی میں جی میں ناکھا ہوئے کہ کتہ لے ہو نصیب میں سے میرے بے کر دے مجھے ہوئے کہ کہ میرے جس میں میں دیکھ لوں حضور میں نہیں دیکھ لوں یادا سرکار نے دیکھ لوں میں لو انہیں نگا پھر لیا سرکار نے دیکھ لے میں لو حتا کہ کہیں دنے پجاہ در گل رہے ہو میں مدینہ دے بدارچ نکلے ہو ایک بندے رو میں سلام کیتا انہیں جواب نہ دیتا اے دنے میں انہوں کیا کیا تینوں نہیں پتا میں مسلمانا کیا تو نہیں جاندہ میں منافق نہیں ہو اگیانے کی جواب دیتا کہنے سانوں کی فتح اللہ جانے اللہ دے نبی جانے اے اتنا بڑا لفظ ہی ہو انہیں جنابِ آلہ انہیں شدت حضرتِ کعب جان سکتے لے اتنی دیرے چاواز آئی کعب کتے ملے گا کعب کتے ملے گا جنابِ آلہ لوگا اشارہ کیتا ہو وہ کھڑ ہوتا ہی ہے آنکہ قریب جنابِ آلہ کہنے میں تو اڈینل الہینہ گل کرنی ہے تو اڈینل سیپریٹ گل کرنی ہے حضرت رویت پاسے لے گیا لے جا کے کہنے حضرت جی میں روم دے بادشاہ دا صفیر روم آج دا پورے یورپ دا اکو ملک سی کہنے میں روم دے بادشاہ دا علچی ہو میرا بادشاہ کہتا ہے سانو پتہ چلے آئے سانو پتہ چلے آئے تیرے نبی نے پجا دینا تو تیرے نلبول چال بھن کی تی ہے اے جی کارا ساڑے والا جا ادھا ملک تینوں دینے ادھا حکومت دینے ادھیاں زنانیاں دینے ادھے فوجی دینے ادھے غلام تے کنیزہ دینے تے تو ساڑے والا مدینہ تیرے علکہ حملہ کرنے تیرا بدلہ لینے اپنا بھی بدلہ لینے تے تو اتری گل آئی ہے اے میں سفیر دا گریبان نبکے ہیں انہیں گریبان نو جھجھوڑ کے کہنے ہیں اگر حضور نے بنانا نہ کی تانا کہ سفیر نو نہیں مارنا میں تیریا پوٹیاں کر دینا میں تیری اتری جرت تو میں نو خریدن دی کوشش کی تھی ہے واقی رئی غلب میری ہے کہ حضور میرے نل بول دے نہیں ادھے بھاویں بولن بھاویں نا بولن میں مر جاؤں بھاویں جنازہ نہ پڑاویں میں پھر ہی حضور دائی رڑایاں میں بھاویں جناب قبول کرو نہ کرویں میں پھر ہی رسول اللہ درڑایاں اے گل کر کے گھر آگئے آج مسجد جاؤں وردی ہمت رہی پئی آج جناب اعلا نماز بات چمازتے جاؤں وردی ہمت رہی پئی آج جناب اعلا کی ہو یا گھر دی چھتے کہنے مگر پڑی شا پڑی ساری رات رو دے گزر گئی ہو میرے یا رب تیرے بغیر کونے جناب میری سفارش کرے کہ میں منافق نہیں میں تیرے نبی دنو کرو تیرے بانی فرما میرے حال تیرے فرما اپنے حبیب کو دس میں نہ خلو میں ہوتا نہ کرو حضرت کعب نے شاہ پڑی رات ساری چھتے بیٹھے رہے آج فجر تے بھی نہیں گئے فجر بھی چھتے بے کے پڑی کہیں درے نواز پڑھ کے رو رہا اتنی دیرے جو مسجد نبی شریف سے طرف آواز آئی کام تینوں مبارک ہوئے کام تینوں مبارک ہوئے یہ دو مبارک جملہ ہے سر سجدے میں رکھ لے سر سجدے میں رکھ کے یا اللہ تیرے شکر ہے یا اللہ تیرے شکر ہے اتنی دیرے جتاں سے دایا ہے آگ کے کی کہنے حضور نے خوشخبری سنانی ہے تینوں جل دیا سرکار بلا رہے نا جیبہ پیسے دیا بھریا ہوئے درہم و دینار روپئے پر جنابِ آلہ جیبہ بھریا ہوئے بھریا ہوئے جیبہ والی کمید اتار کے اس کا صدر دے دیتی فرما ہے سب دو اٹنی زنگی دی تو اینوں خوشخبری دیتی ہے لے کمیدے لے جاؤ بھریا ہوئے جدو حضور نے مبارک ہوئے تو میں خوشخبری سنانا تے کہیں کہ حضرت کعب ٹور گئے رسول اللہ نے اینہ دی توبہ دی قبولیت نہ اعلان کی تا کہیں کہیں میرے یا رسول اللہ باغ دی وجہ تُو مسئلہ بڑھے آئے اے باغ میں نو تو آجے تُو روکے آئے اور میں اینوں رکھنا ہی نہیں ہے اینوں تُو سی رکھ لاؤ میں اللہ دینا دے جتا ہاں میں نہیں رکھنا اینوں تے تیرے تے میرے قریب نبی نے قیامت تک دے پی رہاں تے مولویاں تے مشاہ اکھنو اے طریقہ دے سیاں کوئی وڈی نیاز دے وڑاوے تے اس لحاغ رومی سامنے رکھنا ہے ساری دولت لے کے آوے چپ کر کے رکھنے لے دی انہوں ایک نصیحت بھی کری دی حضور نے فرمایا سارا نہ دے کچھ اپنی اولاد واسطے بھی رکھ لے اولاد تے ریدہ بھی حق ہے میرے قریب آکے دو عالم نے فرمایا کچھ دے دے کچھ رکھ لے کہنے جی عددہ پھر میں اللہ واسطے دیتا ہوں عددہ میں اولاد واسطے رکھیا کہنے ٹھیک ہے جناو میں کہنا چاہتا ہوں حضرتِ قابل قیامت تک دستا ہوں کہ میں عددہ ملکی اور اپنا لینا گوانا نہیں کیتا ہوں میں حضور نے مفاداری کی تھی ہے